جن کی گاریوں کا ٹرانسپورٹ ہے یا سچوم کی گاری ہیں وہ بار بار ایسے لو جاتا ہے جائیے اس عبستہ میں ایک چھوٹا سا اپائے اپنے گھر میں کریے ایک نیبو پیلا پڑ گیا ہو اس نیبو میں سات لونگیں لگا کر کے اس بہان کا اس نیبو کے رسے اس نمبر کو جمین پر لکھ دیجئے دیوال پر جب تک وہ دیوال چھپی رہے گی دیوال پر نمبر لکھا رہے گا وہ دیوال پر پپٹی جمین رہے گی بھلائیں دکھیں نہ دکھیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ گاڑی وہ بہان کا درگٹنا نہیں ہوگا اس پیلے نیبو کو اور سات لونگ لگی ہوئی اور نیبو کو بھی آپ کسی جل میں پر لکھ دیجئے اور جس دیوال پر آپ اس رسے لکھ دو گے اس دیوال کی جب تک پپٹی بھی رہے گی تب تک تمہاری گاڑی کا کچھ بھی نہیں بھگڑ گا اور میں گاڑی دیتا ہوں بیسے یہ اپائے دوسرے طریقے سے اور بھی کر سکتے ہیں یہی نیبو کے رسے جہاں لونگ لگائیں گے تھالی میں رکھ کے لگائیں گے کاسے کی میں تھوڑا کلر چینج ہوگا کوئی دکھت نہیں لیکن اس انگلی سے آپ رس کو لیں گے اور ایک بھوج پتر کے ٹکڑے پر اپنے گاڑی کو انکت کرنا مالک کا نام لکھنا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں اس پر بری نظر بھی نہیں لگے گی اور بھوت وادہ پرت وادہ والوں کے لیے بھی ایک ہی اپائے کیسا بھی بھوت پرت وادہ ہو کیسا بھی سنکت ہو سات لونگ لے کر کے کالے کپڑے میں ہرے کپڑے میں سپیز کپڑے میں لال کپڑے میں اس بیٹی بیٹا کے باجو میں باند دے دینا اس کے اوپر بری بھرائے آتما نہیں رہے گی اسی چھڑ کتم ہو جائے گی پھر کوئی اچھے صادق گرو کے پاس جا کر کے پندو کا دھاما کر کے اپنا سمادہ ہنمان پنچے کھاڑے سے کر لینا جیون پرینط بھوت وادہ سماد بہت سارے اپائیں ہنمان پتا کا اپنے مکان پر اپنی مکان کی چھت پر لہرائیے گا تمہارے جیون میں کسی پرکار کا پراجائے کا مک نہیں دیکھنا پڑے گا اور پراجائے کا ٹیسٹ بھی نہیں سواد لینا پڑے گا آپ کو بجائے کا ٹیسٹ پرابت ہوگا لیکن ہنمان پتا کا اور تینوں ٹیم آرتی پوزہ گھر کا کوئی بچہ کرے بیٹی کرے بہن کرے بھائی کرے گھر میں جو بھی ہے تینوں ٹیم تینوں سندھیاں آپ کریے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں ہنمان پتا کا کی کرپا سے ہنمان پتا کا کی چھتر چھایا میں آپ کے پروا کی ترقی ہوگی انتی ہوگی اور بستار ہوگا بولیے پندو کا سرکار کی